کمپیوٹر ویژن ان ڈیپ لرننگ دوستو یا جو آپ نے سنا ہے وہ بلکل صحیح ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے کمپیوٹر کو آنکھیں دینے والے ہیں سیریس مت ہو جانا میں مزاگ کر رہا ہوں ایکشلی پتہ کیا جیسے کہ دوستو ہم نے پہلے جتنی بھی ویڈیوز پڑھی ہیں وہاں پر ہم کیا کرتے تھے ہمارے پاس سیکھنا ڈاٹا پریزنٹ ہوتا تھا ہم کیا کرتے تھے اس کے اوپر مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ اپلائی کر کے اپنا جنسا آنسر ہے اسے نکالتے تھے یا پھر پریڈکشن کرتے تھے بٹ وہ والا جنسا پارٹ تھا بہت زیادہ بورنگ تھا اس میں کیا تھا ہمارے پاس ایک ڈاٹا ہوتا تھا اسے ہم نے مشین لرننگ موڈل میں ڈالا یا پھر ڈیپ لرننگ موڈل میں ڈالا اور ہمارے پاس آنسر آجاتا تھا کتنا زیادہ بورنگ تھا بٹ اب ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں کمپیوٹر ویژن کے بارے میں مطلب اب ہم کیا کریں گے اپنی کمپیوٹر کو سکھائیں گے ایمیجز اینڈ ویڈیوز کی حلق سے کی اس ایمیج میں کیا کیا چیزیں پریزنٹ ہیں یا پھر اس ویڈیو میں کیا کیا چیزیں پریزنٹ ہیں سب سے پہلے ہم ایمیجز کے اوپر ورک کریں گے بعد میں ہم ویڈیوز کے اوپر جائیں گے تو دوستو جیسے کہ میں بات کروں کمپیوٹر ویژن کی ایکسامپل کی تو دوستو آپ نے ہی نا ٹیسلا کا نام تو سنا ہوگا جس کی سیلف ڈرائیوینگ کارز ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشہور ہیں اس کے حدر ہم کیا یوز کرتے ہیں ملکی ٹیسلا اس میں کیا یوز کرتے ہیں اس میں یوز کرتا ہے کمپیوٹر ویژن اس کے حدر سے وہ کیا کیا دیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ چیک کرتے ہیں کہ آگے کوئی گاڑی ہے یا نہیں ہے جیسے آپ دے سکتے ہیں یہاں پر میں نے آپ کو سکرین پر بھی دکھایا ہوا ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہاں پر جو اس کا کمپیوٹر ویژن ہے وہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے کہ سامنے سے ایک گاڑی جا رہی ہے اس لئے اس نے کیا کیا اپنی کار کو روک لیا یہ کس کی حلپ سے ہو رہا ہے with the help of کمپیوٹر ویژن کیونکہ دیپ لرننگ کی حلپ سے آپ کمپیوٹر کو پتا لگ چکے ہیں کہ جب بھی یہ والی کار یہاں ایسی کوئی کار جاتی ہے آگے سے جا رہی ہو تو اپنے کی اگر نا جنسی اپنی کار ہے اسے سلو کر لینا یا پھر روک لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ جنسے ایکسیڈنٹ کے چانسز ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں ٹھیک ہے اور بھی کمپیوٹر ویژن کے اور بھی بہت ساری اگزامپل سے انٹرنیٹ پر پریزنٹ ہیں برنا ٹیسلا کا نام سبھی نے سنا ہوگا اس لئے میں نے یہ والی اگزامپل لیا ہے ٹھیک ہے سو مجھے امید آپ کو بتا لگیا ہوگا کہ جنسے کمپیوٹر ویژن ہے اس کا کیا رول ہے ملکہ ہم ریال لائف میں کہاں پر کمپیوٹر ویژن کو یوز کریں گے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ جنسے کمپیوٹر ویژن ہے وہ ورک کیسے کرتے ہیں جیسے کہ دوستو ہمارے پاس ایک نا چائلڈ ہے ہم نے کیا کرنا ہے اسے نا سکھانا ہے ایمیجز کی حلب سے کہ جنسے یہ والی ایمیج ہے وہ کیا ہے ایپل کی یہ والی ایمیج کس کی ہے گریپس کی ٹھیک ہے اب دوسروں ہمیں پتا ہے یدی ہم کسی بھی ایک چھوٹے بچے کو سکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے سب سے والے اسے بتانا پڑتا ہے کہ جنسے یہ والی ایمیج ہے وہ کس کی ہے ایپل کی ہے اور جو دوسری ایمیج ہے وہ کس کی ہے گریپس کی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں جنسے کمپیوٹر ویژن میں اپنے جنسے کمپیوٹر ہے اسے بھی ایسے ہی سکھاتے ہیں وہ کیسے ہم کیا کرتے ہیں کمپیوٹر کو کہتے ہیں کہ جنسے یہ والی ایپل والی آپ کو ایمیج دکھ رہی ہے اس کا مطلب ہے زیرو اور جو آپ کو یہ والی گریپس والی ایمیج دکھ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے ون مطلب کہ جب بھی آپ کو ایسی کوئی ایمیج دکھے تو آپ نے آنسر ہمیں کیا دین ہے زیرو جب بھی آپ کو ایسی کوئی ایمیج دکھے تو آپ نے آنسر کیا دین ہے ون کیونکہ جنسا ہمارا کمپیوٹر ویجن ہوتا ہے نا وہ ایپل یا پھر گریپس کی فارمیٹ میں ورک نہیں کرتا اسے یہ چیزیں سمجھ نہیں لگتی وہ نا کلاسیفکیشن میں زیادہ اچھے سے ورک کر پاتے ہیں اس لئے ہم کیا کرتے ہیں جتنی بھی ہماری ایمیجز ہوتی ہیں نا اسے ہم کلاسز میں ڈیوائٹ کر دیتے ہیں یا پھر کلاسیفائی کر دیتے ہیں جیسے کہ ایپل کی کلاس کیا ہوگی اور دوسروں ہمیں ایک اور چیز پتا ہے خود آپ سوچو کہ جیدی آپ کے پاس کوئی ایک چھوٹا بچہ ہے جیدی آپ نے ایک بار اسے بتا دیا کہ جنسی یہ والی ایمیج ہے وہ ایپل کیا ہے کیا وہ سمجھ جائے گا نہیں نا کیونکہ جنسا بچہ ہوتا ہے اسے اتنی جلدی سمجھ نہیں لگتا کہ جنسی یہ والی ایمیج ہے وہ ایپل کیا ہے وہ ہو سکتا ہے کہہ سکتا ہے جیسے آپ نے دو چیزیں سکھا دی کہ یہ والی جنسی ایمیج ہے وہ ایپل کی ہے جنسی یہ والی ایمیج ہے وہ کیا ہے گریپس کی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ چیز تو اسے بچے کو بتا دی ہو سکتا ہے کہ جنسا بچہ ہے وہ پہلی بار میں یہ چیزیں گریب نہ کر پائے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اسے بار بار بتانا پڑے گا کہ جنسی یہ والی ایمیج ہے وہ کیا ہے ایپل کی اور جنسی یہ والی ایمیج ہے وہ کیا ہے گریپس کی ٹھیک ہے بھٹ یہاں پر ایک تھوڑی سی پروبلم آ جاتی ہے پروبلم پہ تھیARS ہے کہ کئی بروں ماقquin ہوتا ہے جم سے اپل ہوتے ہیں وہ بھی الگ الگ ٹائپز کی کہ جن سی یہ ساری ایمیجز ہے ناں وہ کس کی ہے ایپل کی ہے نا کی گریپس کی ٹھیک ہے اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا جن سی گریپس کی ایمیجز ہیں وہ بھی آپ کو اس بچے کو بتانا پڑے گا تاکہ وہ نہ ان دونوں پکچرز میں کلاسیفکیشن کر پائے یا پھر ڈیفرنس کر پائے تاکہ ان فیوچر یدی میں اسے کوئی بھی ایک ایپل کی ایمیز دکھاؤں تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ ایک گریپس ہے اسی طرح جو کونسپٹ یہاں پر ورک کر رہا ہے ویسے ہی کونسپٹ ہماری جنسا کمپیوٹر ہے وہاں پر ورک کرتے ہیں ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کمپیوٹر کو بہت ٹائپس کے ایپلز کی پکچرز دکھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ والی پکچرز ہیں وہ کس کی ایپلز کی ہیں تو اسے کلاسیفائی کرنے کے لیے ہم نے وہاں پر کیا لکھ دیا اور ہم نے کیا کیا اسی طرح بہت سارے گریپس کی جو انسی ایمیجز ہیں وہ بھی اپنے کمپیوٹر کو دکھا دی تاکہ وہ نہ ان ایمیجز کو دیکھ کر کلاسیفائی کر پائے کہ جتنے بھی یہ ساری ایمیجز ہیں وہ کس کی ہے گریپس کی تاکہ وہ ایزلی کلاسیفائی کر سکے کہ جو انسی وہ والی ایمیج ہے وہ ایپل کی ہے یا پھر گریپس کی ہے ٹھیک ہے دوستو اس طرح ہمارا بیسی کمپیوٹر ویجن ورک کرتا ہے دوستو آگے آنے والی جو انسی ویڈیوز ہیں وہاں پر میں آپ کو کنولیشن نیورل نیٹورک یا پھر سی این این کے بارے میں بھی ہوتا ہوں گا کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے اور اس کی تھوڑی سی میتھمیٹکس ہے مجھے پتہ ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ساری چیزیں آپ کو پریکٹیکل دکھاؤں گا دوستو کچھ تیجیہ ہوتی ہے جو میں آپ کو پریکٹیکل کر کے نہیں دکھا سکتا بر دوستو آپ ٹینشن مدلوب میں آپ کو بہت ایزی وی میں یہ ساری چیزیں سمجھاتوں گا آپ نے یہ کیا کرنا بس جو انسی ویڈیوز ہیں اسے شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے باقی سمجھانے کی جیمیواری میری ہے آپ کو ہر ایک چیز سمجھ لگ جائے گی اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں باقی دوستو اگلی ویڈیوز پر جانے سے پہلے آپ ہماری جنسی ڈیپ لرننگ والی پوری پلیلیسٹ چیزیں اسے دیکھنا ضرور تاکہ آپ کو جتنے بھی ڈیپ لرننگ والے کونسپٹس ہیں وہ سارے کلیر ہو جائیں